سوشل میڈیا پہ تلنگانہ کے چنچل گڑا کے امپیریل ہوتل کے پریسر کا ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک مسلم لڑکی جو کہ ہجاب اور نقاب میں دکھائی دے رہی ہے وہ ایک ہندو ویکتی مطلب ایک غیر مسلم ویکتی کے ساتھ دکھائی دیتی ہے جس کے بعد وہاں پاس آس پاس کے جو مسلم سمودائی کے لڑکے ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں وہ اس انسان سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک نون مسلم ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ انسان کے ساتھ ایک مسلم لڑکی ساتھ میں ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کو لے کر کے معلومات لینے کی کوشش ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلم لڑکی کو فسایا گیا ہے اس کو کسی ٹرپ میں فسایا گیا ہے اس کو لے کر کے ان سے سوال کرنے شروع کر لیتے ہیں ان سوالوں کے بعد جو معاملات سامنے آتے ہیں اس کو لے کر کے سوشل میڈیا پہ لوگ الگ الگ باتیں کہہ رہے ہیں کچھ لوگ اسے بھگوا لف ٹرائپ بتاتے ہوئے اپنی باتیں رکھ رہے ہیں تو کچھ لوگ انباتیں کر رہے ہیں اس پورے پرکرن میں یہ دیکھا گیا کہ جب لوگوں نے اس پرشتے اس وقتی سے سوال کرنا شروع کیا تو یہ جو محلہ تھی انہوں نے معافی مانگنی شروع کر دی اس سے اس بات کا خود اندازہ ہو گیا کہ کس طرح سے یہ لڑکی بھی اس پورے معاملے میں سملپت رہی ہوگی سنیے کہ کیا کچھ اس پورے معاملے میں ہوا ہے اس ویڈیو کو دیکھئے ایسا رہا تو پورا گو ہو جاتا تیرا آفیت کیا ہے آفیت کا بتا کرا تمہیں کیا چیزو بتا تمہیں تو دوستو دیکھا آپ نے یہ ویڈیو اس پورے معاملے کو آپ تمام لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں اپنی رائی کومنٹ شکشن میں ضرور دیجئے گا کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ کسی ٹرائپ کے تحت اس طرح کے معاملے ہو رہے ہیں ایسا کئی سارا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ پیسو کے دم پر کچھ لوگ کچھ سنگٹھن جو ہے کچھ لڑکوں کو تیار کرتے ہیں اور وہ لوگ مسلم لڑکیوں کو پھسانے کا کام کرتے ہیں جس کے بعد پرے محبت کا نام لے کر کے لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اسے بے سہارا کر دیتے ہیں انت میں انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ گھر کی رہتی ہے نہ گھاٹ کی رہتی ہے اس پورے پرکرن کو دیکھنے کے بعد آپ کا کیا کچھ خیال ہے اپنی رائے کومنٹ شکشن میں ضرور دیجئے گا تب تک کیلئے دیجئے عزازت پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی پیشکس کے ساتھ آپ تمام لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکر ہے موسیقی